بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے کسان بھائیوں کسان ٹی وی کی طرف سے میں محمد امین شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربی کے چارے سردیوں کے چارے کا وقت آ چکا ہے اس کا جو خیال آپ نے رکھنا ہے وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اس کا چوتھے طریقے سے جو لگانا ہے وہ کچھ لوگ جوا جوی جودری ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا مکسنگ کرنی ہے لوسن کا برسنگ نہیں لوسن بھی ڈال سکتے ہیں برسیم بھی ڈال سکتے ہیں چار کلو برسیم ڈالیں دو کلو لوسن ڈالیں اور دو کلو رائی گراس تو یہ اس سے بھی بڑھ کر بہت اچھا چارہ بن جاتا ہے اس کے اوپر جانوی شوق سے کہتے ہیں کھیت میں بیماری بھی کوئی نہیں آئے گی اور زیادہ دیر تک چلتا رہے گا چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ میں یہ بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جوی کا وطر والی زمین میں یا برسیم کی کٹائی کرنے سے پہلے برسیم کی بھائی کرنے سے پہلے کوئی پانچ کلو کے قریب جوہ جوی کا چھٹا دے دیتے ہیں اور ساتھ برسیم کا جو ہے وہ چھٹا دے دیتے ہیں جس سے بھی ایک مخلود کا جو ہے برسیم کی ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا جانویوں کے لیے چارہ بن جاتا ہے باقی رہی بات بجائی کے وقت میں نے جیس طرح بتایا ہے کہ ان کو ایک بوری ڈی اے پی ضرور ڈالیں اگر نہیں تو این پی نائٹرو فاس جو ہے وہ ایک بیک ڈالیں کیوں کہ اگر سٹارٹ پہ اچھی ڈوز دے دیں گا اگر آپ نے تین چار گڑے اس میں فارمی آر ملوڈ ڈالی ہوئی ہے تو پھر آپ کو بشک بیسک ڈوزیں نہ دیں اور ایک بیک جو یوریا کا سٹارٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ نڈیولیس فارمیشن کہتے ہیں اس کی وہ بن جاتی ہیں نیچے گنڈولیاں بن جاتی ہیں جس کو نائٹریفیکیشن کہتے ہیں جس کی ویعہ سے اس کو فرخ خات کی ضرورت نہیں رہ جاتی لیکن زیمدہ ڈالتے ہیں اس سے ریزلٹ اچھے آتے ہیں خات ڈالنے سے یوریا کوئی بورے ریزلٹ نہیں آتے تو اس لیے کیونکہ پانچ چھے لوگ لینے ہوتے ہیں آپ نے کٹنگ لینے ہوتی ہے اس لیے میں کہوں گا کہ بہترین آپ کا وقت جو ہے وہ بجائی کے وقت اس کو خراج رو ڈالیں آپ نے بھی مگانا تو یہ جو نمبر دے رہے ہیں اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں آپ کو ایک دن میں دو دن میں میرے بانی شکریہ